نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد معذر سامین اگرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قول اللہ تعالیٰ في القرآن المجید والفرخان الحمید في صورت النساء عوض باللہ من الشرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا اللہ لذی تساءلون بهی والارحام تما قال فاکذ القرب حقاو بالمسکین وابن السبیل ذالق خیر لذینا یریدون وجہ اللہ صدق اللہ المولانا لذیم رب اشتح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقو قولی اللہم صلی على محمد وعلى علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى علی ابراہیم انکا حمید ومجید اللہم بارک علی محمد وعلى علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى علی ابراہیم انکا حمید ومجید معذر سامین اگرام میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی پہلی آیت ایک حصہ تلاوت کیا ہے جس کا ترجمہ ہے کتھ خدا سے ڈرو جس کا واسسہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو اور رشتہ و خرابت کے تعلقات کو بگاڑ دیں سے پرہیس کرو اور جو دوسری آیت میں آپ کے سامنے رکھی سورہ روم کی آیت نمبر 38 38 جس کا ترجمہ ہے پس اے مومن رشتہ داروں کو اس کا حق دو اور مسکین و مصافر کو اس کا حق یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری مسجد میں حقوق کے حوالے سے ایک سلسلہ چل رہا ہے پہلے ہم نے جو ہے وہ مرد اور عورت کے حقوق شور اور بیوی کے حقوق اور والدین کی حقوق کے بارے میں تفصیلی طور پر سنا آج انشاءاللہ تعالیٰ عزیز میں آپ کے سامنے خران سنت کی روشنی میں رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں بات رکھنے کی کوئیش کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کوئی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق حطا فرمائے اور آگر بھی لوگوں تک پوچھانے کی توفیق حطا فرمائے جیسے کہ آپ کے سامنے دو آیت رکھی میں نے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ ڈرارہا ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو اور اپنے تعلقات ان سے تعلقات جائے ہو بگاڑنے سے پرہیس کرو یعنی کہ خطہ رحمی صلی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پرہیس کرو اور پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ مسکین و مسافر کو اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو یہ بہترین طریقہ ہے کیا حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا اگر دیکھا جائے تو ایک مسلمان کی زندگی کیا محسط کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنا ان کی خوشنودی حاصل کرنا جس طریقے سے ہم اپنے آفس میں اپنے مینجر یا اپنے باس کو خوش رکھنے کی کوجش کرتے ہیں اگر کوئی ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس کو ہائلائٹ کرنے کی کوجش کرتے ہیں تاکہ وہ ہم سے خوش ہو ہم سے راضی ہو اسے طریقے سے جو اللہ تعالیٰ جو رب کائنات ہے جو ہم سب کا خالق ہے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کی مخلوق کے حقوق ادا کیے جائیں اس کے بندوں کے حقوق ادا کیے جائیں اس زمن میں آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے رشدداروں کے حقوق اس حوالے سے آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ذریعے اللہ علیہ نے اپنے کتاب کی طالبات میں تک مہنچائی وہ کیا فرماتے ہیں سب سے پہلی حدیث ہے اس زمن میں حضرت ابو عیوب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور ایک بدو صاحب جو ہے وہ تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے راستے میں آتھ فرمایا کہ یا رضو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی بات بتا دیئے کہ جو مجھے جنت سے قریب کر دے اور دوزخ سے دور کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک نظر اپنے صحابہ پر دوڑائی اور فرمایا کہ اس چخ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نیکی کی ہدایت دے دی ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک دوہ پھر بتاؤ تم نے کیا کہا وہ پھر فرماتے ہیں یہی بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اور صلی اللہ رحمی کرو اور پھر وہ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے زہر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنا سفر جاری کیا سامین اکرام صلی اللہ رحمی بنیادی طور پر یہ خاص لفظ ہے جو خوران اور احادیث میں صرف اور صرف رشتہ داروں کے حقوق کے حوالے سے آئے آپ جہاں کہیں بھی صلی اللہ رحمی کا لفظ سنیں گے تو سٹریٹ اوئے یہ ہمارے سامنے بات آ جانی چاہیے کہ یہاں پر رشتہ داروں کے حقوق کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابو حریرہ کی روایت ہے بخاری و مسلم میں یہ آئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ صلح رحمی کرے اپنے رشداروں کے حقوق ادا کرے اور پھر جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے ورنہ خاموش رہے تو یہ دوسری بات ہے یہ ہمارے آج کے موضوع کے متعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے رشداروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے اس معاملے میں ہم یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جسمانی اور مالی دونوں لحاظ سے یہ صلح رحمی اس مطلب میں آتی ہے کہ ہم اپنے جسمانی لحاظ سے جب ہمیں ضرورت پڑھیں لوجسٹک سپورٹ یا پھر مالی فائننشل سپورٹ جس لحاظ سے بھی ہم اپنے رشداروں کے کام آسکیں ہمیں کام آنا چاہیے ایک اور حدیث بھی اللہ تعالی کی زبان میں اللہ تعالی کی حدیث خود سے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ رشتداری جو ہے وہ رحمان کی ایک شخ ایک شاق ہے تو اس لحاظ سے اللہ تعالی کہتا ہے کہ اے رشتداری جو تجھے اس سے جوڑے گا میں اس سے جڑوں گا اور جو اس سے کٹے گا جو اسے کٹے گا میں اس سے کٹ جاؤں گا یعنی کہ اللہ تعالی کے نزدیک یہ کتنی زیادہ اہمیت کی بات ہے رشتداروں کے حقوق ادا کرنا اللہ تعالی کہہ رہا ہے کہ جو رشتداری سے جڑے گا خرابتداری سے جڑے گا میں اس سے جڑوں گا اور جو اس سے الگ ہوگا میں اس سے الگ ہو جاؤں گا اس سے ملتی جو کہ ایک حدیث بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب یہ ایک عام بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ مجھے نوبادوں کا خم دیا گیا ہے اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں یعنی کہ جو ہم سے کٹنے کی کوچش کرے ہم اس کے خریب ہوں اس سے جڑنے کی کوچش کرے تاکہ وہ ہمارے خریب آئے سامین اکرام دراصل اس باتوں کی جو جو بارے آپ کے سامنے احبیت بیان کری شریعت یا علیہ میں اس کی امپورٹنس کیوں ہے اس کی امپورٹنس یوں ہے کہ خاندانی نظام جو ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا انٹیگرل پارٹ ہے اگر یہ مضبوط ہوگا تو ہمارا معاشرہ مضبوط ہوگا جیسے کہ ہم نے پہلے سنا کہ بیاں بیوی کے حقوق پھر ہم نے والدین کے حقوق اب رشتداروں کے حقوق رشتداروں میں کون آتے ہیں ہمارے والد صاحب کے بھائی بہن ہمارے بہن بھائی ہماری والدہ کے بہن بھائی یہ سب ہمارے خریبی رشتداروں میں آتے ہیں ان سب کے حقوق بتا کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ معاشرہ بھلائی کی طرف چلتا ہے خیر پھیلتی ہے خیر پھیلتی ہے اور برائی جو ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے اور شریعت کا تقاضی یہ اس لیے کہ معاشرہ جو ہے وہ پھلے پھولے معاشرہ جو ہے وہ ایک مسلمانوں کا معاشرہ وہ ایک دوسروں کے لیے اگزامپل بنے اور مسلمانوں کے جو اجتماعی معاملات ہیں وہ بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں نائنصافی نہ ہو عدل ہو مساوات ہو برابری ہو اسی لیے خاندان کا جو سب سے مضبوط فرد ہے اس پر سب سے یعنی کہ فائننشل لحاظ سے یا پوزیشن کے لحاظ سے جو شخص مضبوط ہے خاندان کا اس پر سب سے زیادہ اس کے خاندان کے غریب فرد کا ہے یعنی کہ سب سے پہلے اس مالدار شخص کو سب سے پہلے کیا توجہ کرنی جائیے کہ میرے خاندان کا جو غریب فرد ہے میرے نزیق میں اس کا حق ادا کروں اسی طریقے اس خوالے سے اس کی امپورٹنس جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کری خوران میں بھی آئی ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خریب ترین لوگ کون تھے صحابہ کرام رضوان اللہ جمعین جو دربار نبوہ سے دن و رات تربیت حاصل کیا کر دیتے ان کے نزدیک بھی اس کی بہت اہمیت تھی تو اس زمان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک یتیم بچہ تھا جس کے کفالت کرنے والا کوئی نہیں تھا لیکن خریبے رشتہ دار موجود تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاندان کے افراد کو اس بات پر مجبور کیا اس بچے کے چجادات بھائیوں کو اس بات پر مجبور کیا کہ اس کی کفالت کرنے والا پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اس بچے کے کوئی دور کے رشتہ دار بھی ہوتے تو میں ان کو پابند کرتا کہ وہ اس کی کفالت کرنے والا یہ اس سے ہمیں صرف جو ہے وہ ثوابی نہیں ہے بلکہ نبی کریم اس کا ایک اور فائدہ بتا رہے ہیں کہ صلح رحمی کرنے سے رسک کشادہ ہوتا ہے اور عمر جو ہے وہ لمبی ہوتی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ جس شخص کو یہ چاہیے کہ وہ اس کی روزی میں کشادگی ہو اور اس کی عمر لمبی ہو اسے چاہیے کہ صلح رحمی کرے جاننے کے اپنے حرشداروں سے اس نے سلوک کرے اور پھر ایک اور حدیث حضرت سلمان بن عامر بریزیلہ دنوں سے حوایت ہے کہ اس ایک ٹوڑی لمبی حدیث کا حصہ ہے کہ اگر ہم کوئی کسی مسکین کو جو ہے وہ صدقہ دیتے ہیں تو اس کا ایک ہی ثواب ہوتا ہے یعنی کہ مسکین کو آپ نے ہیلپ کری اس کی ہیلپ آؤٹ کیا تو اس کا کوئی ثواب صرف نیکی کا ملے گا صدقے کا ملے گا لیکن اگر آپ رشتہ دار کی بندت کرتے ہیں اس کو جو ہے وہ اپنے مال میں سے کچھ دیتے ہیں اچھا مال دیتے ہیں تو ایک ثواب تو آپ کو صدقے کا ملے گا اور دوسرا ثواب جو ہے وہ صدقے کا ملے گا یعنی کہ رشتہ دار کی ہیلپ کرنا جو ہے وہ دو لحاظ سے فائدہ مند ہے انسان کے لئے یعنی کہ اس کو نیکی تو ایک صدقے کی بھی ملے گی دوسرے صدقے کی بھی نیکی ملے گی اب اس پاس سے ہم انداغہ لگا سکتے ہیں کہ جس دین میں ماباپ میاں بیوی اور رشتہ داروں سے ہم کو بتایا گئے ہوں گے اس کی انٹیگریٹی کا کیا حال ہوگا یعنی کہ کس خطر مضبوط ایک ادارہ ہوگا اس دین کا ہر ادارہ اتنا مضبوط ہوگا کہ جو ہے وہ اس کے اندر کہیں پر بھی درار نظر نہیں آئے گی اس لحاظ سے اگر ہم سب ہم سب باتوں کو سمجھیں اور ان باتوں پر غور کریں تو پہ پتا چلتا ہے کہ آج جو تھوڑی سی ہمیں انسٹیبیلٹی نظر آتی ہے ہمارے معاشروں کے اندر تھوڑا بگاڑ در آتا ہے جو تھوڑے ڈاؤن سائزنگ کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں اس کی بنیادی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے رشتہ داری ہیں جو ہیں وہ مضبوط نہیں ہیں ہمارے جو رشتہ داروں کا جو سسٹم ہے وہ اتنا مضبوط نہیں جتنا بھی ہونا چاہیے اور جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کی کفالت کا اگر ہمارے خاندانوں میں یہ سسٹم کوئی ایک سسٹم منا دے بڑھا گیا جو بچے یتیم ہوں گے ان کا ایک امیر جو خاندان کا فرد ہے وہ ان کی کفالت کرے گا تو جو ہمارے معاشروں میں یتیم خانے نظر آتے ہیں وہ یتیم خانے بنانی کی ضرورت ہی نہ پڑے مطلب ان یتیم خانوں میں بھی تو کچھ لوگ انفاق کر رہے ہوتے ہیں ان کے ذریعے وہ چل رہے ہوتے ہیں لیکن اگر خاندانوں کے اندر یہ نظام مضبوط ہو زکاة کا نظام مضبوط ہو اگر یہ یتیم بچوں کی کفالت کا اور بیواؤں کی کفالت کا نظام مضبوط ہو تو پھر یہ ادارے بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑے تو ضرورت اس بات کیا گیا اگر اس اہمیت کو سمجھا جائے تو پھر جو ہے وہ ہماری ہمارے معاملات خاندانی لحاظ سے بہت اچھے ہو سکتے ہیں اب اس میں جو ہے صلح رحمی کے اندر جو ہم نے رشتداروں کی ہیلپ کے بارے میں حوالے سے اہمیت کا سنا فضیلت کا سنا اب درجہ بندی اب ہمارا دین جو ہے دیکھیں ہمارا دین کامل دین ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اسلام دین فطرت ہے اس میں ہر بات بتائی گی ایک ایک چیز اس کے بارے میں بتایا گیا ہے تو یہاں پر بھی ہمارے رہنمائی کی گئی ہے کہ آپ کے رشتداروں کی درجہ بندی کے طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ خالہ جو ہے وہ ماں کے درجے میں خالہ جو ہے وہ ماں کے درجے میں ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کا جو باپ ہے انسان کا جو باپ ہے انسان کا جو چچا ہے وہ اس کے باپ کے درجے میں مطلب چچا جو ہے وہ باپ کی جگہ ہوتا ہے اسی طرح حضرت عائشہ ارداللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوجہ ہماری والدہ محترمہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ میری تمام خواتین جو میرے ساتھ کی ان سب کی کنیت ہے وہ سب اپنے بچوں کے نام سے پکاری جاتے ہیں تو میری تو کوئی کنیت نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بیٹے عبداللہ کے نام کی جو ہے وہ خونیت رکھو یہ عبداللہ بن زبیر تھے صحابی عرسمی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ حضرت عائشہ عزیلہ تعالیٰ کے بھانجے تھے ان کی بڑی بہن حضرت عثمہ عزیلہ تعالیٰ کے بیٹے تھے تو اس سے ہمیں پتا جلتا ہے کہ بھانجے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کے متبادل سرار دیے اسی لحاظ سے تو اس باتے میں پتا جلتا ہے کہ بھانجا بھی جو ہے وہ بیٹے کے اس میں آتا ہے اور مشہور تعابی حضرت سعید بن مصحب رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اس دولت دنیا میں کوئی خیر نہیں جس کو انسان نیت سے حاصل نہیں کرتا ہے کہ اس کے ذریعے اپنے مذہب اور اپنی شرافت کو بچائے اور اپنے رشداروں سے حسن سلوک کرے یعنی کہ ایک تعابی ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کسی طرح چاہتا ہے کہ دنیا کی اور حاصلت کی خیر حاصل کر لے درجہ بندی جو میں آپ کے سامنے لکھی یہ خالہ چچا خالہ جو ہے ماں کے درجے میں چچا جو ہے وہ باپ کے درجے میں اور بھانجا جو ہے وہ بیٹے کے متعبادل تو یہ اس سے پر پتہ جلتا ہے کہ یہ ہمارے خریبے رشدار ہیں اگر ہم ان کو جو ہے وہ اپنے سے جوڑ کے رکھیں تو ہم اللہ اور فیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خشنوری حاصل کر سکتے ہیں ایک اور واقعہ ہے حضرت حمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہدت کا واقعہ ہے کہ جب شہید ہو گئے تو آپ کی بیٹی کی کفالت کا مسئلہ پیش آیا تو حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حرصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تنازہ ہو گیا کہ بھئی کون اس کی کفالت کرے گا تینوں یہ چارے دیں کہ ہم اس کی کفالت کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ معاملہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچی کفالت جو ہے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ جو تھی وہ اس بچی کی کفالت تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفالت جو ہے وہ بمنزل ماں ہے تو اس بات سے بھی کفالت کی رشتے کی بھی پتہ چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوبصورت طریقے سے اس تنازے کو وہ نے امٹایا اور اس بچی کفالت جو ہے وہ حضرت جعفر تیار کے جو ہے وہ ذمہ میں آئی اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور تابعی گزرے ہیں محمد رحمت اللہ جو کہ امام زنالعبدین رحمت اللہ علیہ کے بیٹے سے وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے وسیعت کی تھی کہ پانچ آدمیوں کے ساتھ کبھی نہ رہنا میں نے ارس کیا کہ کون فرمایا کہ فاسق وہ تمہیں ایک لقمے سے کمیں بھی بیج دے گا پھر میں نے پوچھا دوسرا کون فرمایا کہ بخیل جس چیز کے تمہیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی وہ تم سے دور کر دے گا تیسرا فرمایا تغذاب یعنی کہ جھوٹا وہ تمہیں سائی کی طرح خریب کو دوب سے دور کرے گا اور دور کو تم سے خریب کر دے گا پھر چوتھا کون فرمایا احمق وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا لیکن اس کے نتیجے میں جو ہے وہ الٹا لقصان پہنچائے گا اور پانچ بھی چیز جو ہے پانچ بھی شخص کون انہوں نے فرمایا کہ ہشتے داروں سے تعلق توڑنے والا اور ان سے بد سلوکی کرنے والا فرمایا کہ میں نے اللہ کی کتاب میں اس جس کو تین جگہ معلوم پائے تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خطہ رحمی کتنا جو ہے وہ خابل مضمت فیلے ہمارے دین کے اندر ایک جگہ ہم نے صلح رحمی کی فضیلت سنی اس کے جو ہے وہ اہمیت سنی اور اس کے وحیطات سنی اب خطہ رحمی خطہ رحمی کس خدر جو ہے وہ خطرناک فیل ہے حضرت جبہر بن مطم اپنے والد صاحب سے نبی کرم اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنا اور ان سے بدسلوکی کرنے والا جنت میں داقل نہیں ہوگا ترمزی کی روایت ہے کہ جنت میں داقلہ کس چیز سے مشروع ہے کہ اپنے رشتے داروں سے تعلق رکھنا اپنے رشتے داروں سے تعلق جوڑنا اور ان سے توڑنے والا جو ہے وہ جنت میں داقل نہیں ہو سکے گا جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے شروع میں بات رکھی بھی ایک حدیث بتائی تھی حدیث خود سی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو رشتداری ہے وہ رحمان کی ایک شاق ہے جو اس سے جڑے گا میں اس سے جڑوں گا اور جو اس سے کٹے گا میں اس سے کٹوں گا آج کے دور میں آج کے معاشرے میں اگر ہم نگاہ ڈالیں جائزہ لیں تو ہمارے معاشروں میں جو ہے وہ بعض صفحہ غیر جو ہے وہ بہت زیادہ خریبی رشتداری میں آ جاتا ہے لیکن جو خریبی رشتدار ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی معاملات چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ خاندانوں میں خسی سے رشتداروں میں جو ہے وہ جھگڑے ہو جاتے ہیں آپ میری آپ نے مجھے اپنی بیڑے کی شادی میں نہیں بولایا ہے ہاں آپ کی بیڑے کی شادی میں نہیں بولایا ہے آپ نے فلانے طور پر فلانی چیز ہمیں نہیں بھیجوائی ہم آپ کو نہیں بھیجوائیں گے مطلب ہمارے اندر خوش گمانی کا فقدان پایا جاتا ہے کہ ہم یہ گمان کر لیتا ہے کہ اس بندے نے ہم سے اس طرح کا سلوک کیا اس کے بدلے میں اس کے بدلے میں میں بلکل رشتہ ختم کر دوں گا اب تو میں ملوں گا ہی اس سے بلکہ میں جو اس کی شگل دیکھنا پسند نہیں کروں گا اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں میں یہ مطلب یہ میرا مشاہدہ ہے وہ سکتا غلط ہو لیکن آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ بچوں کے اندر جو ہے اگر شوہر صاحب جو ہے وہ اپنی اہلیہ کے رشتداروں سے بدزن ہے اور آپ پسند نہیں کرتے ہیں تو بچوں کے سامنے جو ہم کی برائیاں کرتے رہتے ہیں اگر اہلیہ خائبہ جو ہے وہ خاوند کے رشتداروں سے بدزن ہے عبومی طور پر ہم دیکھتے ہیں نند اور بھاوچ کے جگڑے ساز بھاو کے جگڑے اور جنب علی یہ جو ہماری جو برسگیر کے اندر جو جو جوائنٹ فیملی سسٹریمز کے نتیجے میں جو خواتین کے درمیان رفٹ ہوتی ہے جو مسئل مسائل ہوتے ہیں اس کا زہر جو ہے وہ اپنے بچوں میں انڈیلتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ بچیاں جو ہے اپنے حقیقی رشتداروں سے متنفیر ہو جاتے ہیں ان سے نفرت کرتے ہیں ان کو حقیر جانتے ہیں جس کے نتیجے میں فیملی انٹیگریٹی جو ہے وہ حد سے زیادہ متاثر ہوئی ہوئی ہے لوگ آپس میں ایک دوسرے کی شکل تکنے کے روادار نہیں ہیں لوگ جو آپ ایک دوسرے سے ملنے کے روادار نہیں ہیں ایک دوسرے کو اپنی خریبی محفلوں میں اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا اس کی فلانی بیوی نے بیوی نے بیوی ایسا کیا تھا اس کی بیٹی نے فلانی بات کری تھی اب ہم اس سے نہیں ملیں گے اس سے بطلق حضرت تعلق کر لیں گے آئیے دن تھے اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمارا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلح رحمی کرنے والا وہ نہیں جو اپنے رشتہ داروں کی طرف سے کی گئی صلح رحمی کے جواب میں صلح رحمی کرے یعنی کہ اگر کوئی مجھ سے صلح رحمی حسنے صلوق کر رہا ہے میرے گروش ادار تو اس کے جواب میں میں بھی صلح رحمی کروں نہیں بلکہ صلح رحمی کرنے والا کا وہ ہے کہ جب اس سے قطع رحمی کی جائے جب اس سے تعلق توڑا جائے تو وہ اس کے جواب میں صلح رحمی کرے اچھے طریقے سے اس کے ساتھ صلوق کرے یہ ترمیزی کی روایت ہے کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ سے کوئی اچھے طریقے سے نہیں مل رہا آپ کو کٹ آف کر رہا ہے وہ چاہ رہا ہے کہ بھائی میں آپ سے جو ہے نا آپ سے کوئی چیز آپ سے کوئی غلطی ہو گئی آپ سے نے کوئی غلطی ہے ان کو کسی محفل میں نہیں بلایا ان کا کوئی حق ادا نہیں کیا تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ آپ سے اگر تعلق ختم کر رہا ہے تو آپ آگے جائیں اور آگے بڑھتا جو ہے اس سے بلیں اور اپنا جو ہے وہ تعلق بحال کریں یہ بہت بڑی سنت ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس کا واحد وجہ جو ہے وہ یہ ایک انہ پرستی ہے کہ جو ایگو ہوتی ہے یہ جو ہے وہ انسان کے آرے آ جاتی ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اندر کیا ایک جذبہ ہے جس کو کہتے ہیں افو درگزر افو درگزر ہمارے اندر ہو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو فلانی چیزی ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا ہم ان کو دادانداز کریں اگر ہمارے بچے ہم سے کمپلین کرتے ہیں کہ فلانے چچا کے بیٹے نے مجھے مار دیا میرا حق لے لے لیا نو پرابلم نوٹ 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 نیشو اس کو ہم سمجھائیں کہ بھئی تمہارا سگا برکشتہ دار ہے کوئی مسکل نہیں درگزر کرو اور آجیزی ہو انکساری آجیزی ہو انکساری یعنی کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ آجیز اپنا لوگوں کے سامنے بالکل اچھا طریقے سے ان سے پیش آنا تو یہ چیز جو ہے لوگوں کے دلوں میں ہماری لیے علفت خائم ہوگی ان کے دلوں میں جو ہے وہ ہمارے لیے جگہ پیدا ہوگی یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے سامنے نام یہ اس لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کو اکی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پرواہ ہے اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں کہیں ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اور صرف رشتداروں کے حوالے سے نہیں یہ جو ہم پوری سلسلہ سن رہے ہیں یہ بنیادی طور پر ایک پورے معاشرے کے لیے کہیں ماباب کہیں بہن بھائی کہیں جو ہے وہ ہمارے خرطی کے رشتدار کہیں جو ہے وہ مسکین کہیں مسافر سب کے ہوت کی بات جو ہے وہ ہمیں دامیں آدھا کر رہے ہیں سب کے مطلب اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے مال دیا ہے تو اس مال میں میں یہ نہ سمجھوں کہ یہ مال میرا ہے یہ مال جو ہے اس مال میں غریبوں کا بھی حصہ ہے مسکینوں کا بھی حصہ ہے رشتداروں کا بھی حصہ ہے میرے ماباب کا حصہ ہے میرے بہن بھائیوں کا حصہ ہے اس لئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کی تین بیٹیاں یا بہنیں ہو یا دو بیٹیاں یا بہنیں ہو اور وہ ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرے ان کی اچھے طریقے سے کفالت کرے تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی زمانت دے رہے ہیں کہ اگر وہ اپنی بیٹیوں یا اپنی بہنوں کے حقوق عطا کرے تو پھر وہ میرے ساتھ جنت میں ان کی اچھے طریقے سے کفالت کرے ان کو جہادات میں حصہ دے ہمارے آج کے معاشرے میں سب سے بڑا مسئلہ گیا ہے کہ عورتوں کو ان کے جہادات میں حق نہیں دیا جاتا ہم ہندوں کی طرح یہ ٹرے کر لیتے ہیں کہ بہت سارے واقعے جاتے دیکھنے میں آئے کہ بیٹی کی شادی پر جو لگ گیا وہ آپ کی جہادات کا حصہ ہو گیا ایسا بالکل نہیں ہے نہ ہی کوئی اپنے بیٹے کو آپ کر سکتا ہے جہادات میں وہ اس کا حقی وارث اور اس کو مل کے رہنا ہے تو بیٹیوں کو حصہ دینا بہنوں کو حصہ دینا یہ بہت امپورٹن فیکٹر ہے ہمارے معاشرے میں جو جس کی کمی پائی جاتی ہے اور جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ زور دیا ہے یہی وہ بنیادی فیکٹر ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ معاشرے میں احساس محروم پیدا ہوتا ہے معاشرے میں جو ہے وہ ادم مسئلات پیدا ہوتی ہے اگر ہم جائزہ لیں ویسٹ سیولائزیشن کا مغرب کی جائزہ لیں وہاں تو خاندانی نظام ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہے مکمل طور پہ ہاں وہاں ترقی ہے ہاں وہاں بڑی بڑی امارتیں ہیں ہاں انہوں نے ٹیکنالوجی پہ بہت آگے چلے گئے ہیں انہوں نے انسان کی پیدایش کا بھی کلون تیار کر لیا ہے بہت ساری چیز تیار کر لیا ہے ان کی ٹیکنالوجی اور ان کی ترقی سے ان کی بڑے بری امارتوں سے ہمیں کوئی انکار نہیں ہے لیکن جو خاندانی نظام انہوں نے اڈاٹ کیا بلکہ اس کو تھوڑ تھوڑ کے رکھ دیا جس فیملی پلاننگ کے نام پر انہوں نے نسل کی افضائش روک دی حقوق و انفعہ کے نام پر عورت کو برہنہ کر دیا اور انفارمیشن اور فریڈم آف سپیچ کے معاملے میں اپنے انبیاء کی تقذیب کری ان کو ان کی بیضت ہی کری نہ صرف اپنے انبیاء کی بلکہ ہمارے نبی کی بھی تقذیب کرتے رہتے ہیں ان کی بھی بیضتے کرتے رہتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو وقت سے پہلے وہ انفارمیشن دے دینا جو کہ ان کو ابھی نہیں چاہیے یعنی کہ اگر کوئی انفارمیشن ایسی انفارمیشن جو وقت سے پہلے دی جائے وہ حیجان کا باعث بنتی ہے وہ مسائل کا باعث بنتی ہے معاشرے میں فساد کا باعث بنتی ہے ویسٹ بھی کیا ہوتا ہے یہ چوتھی پانچویں کلاس میں یہ میرا خود ذاتی مشاہدہ ہے میں نے پانچویں کلاس کی کیمبریج کی بھگ دے گی اس کے اندر جو ہے وہ عورت اور مرد کے مقفی آزا کے بارے میں ان کے مقفی آزا کے بارے میں وہ تفصیل سے بتایا گیا تفصیل یعنی کہ تصاویر کے ساتھ تو جسٹ ایمیجن کہ جب معاشرے کے اندر اس طرح کی بے ہیائی اتنے چھوٹے پیوانے پر بچوں کے اندر تجسد ہوتا ہے بہت ساری باتیں جاننے کا بچے سوال کرتے ہیں بچے آج کے بچے سے سوال کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اس معاشرے میں وہ اتنی چھوٹی عمر میں ایلیمنٹری کلاسز کے اندر عورت اور مرد کے تعلق کے بارے میں اتنا زیادہ کھول کر بتا دیا جاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں بہراروی ہے بے ہیائی فیملی نظام کی مکمل تباہی یہ اول میں آتی ہے وہاں کا جو سب سے زیادہ فکرہ آیا فرد ہے وہ وہاں کا بولا فرد ہے جو کہ اولڈ ہاؤس پر موقع ہے آپ یقین جانئے میں خود چار پانچ سال بیننگ رینڈ میں گزار رہے ہیں آپ اگر کسی بس اسٹوپ پر کھڑے گا اور کسی بزرگ آدمی کو آپ نے گھڑ مورننگ بول دیا تو اتنا خوش ہوگا اتنا خوش ہوگا کہ وہ خود پا خود آپ سے بات کرنا شروع کر دے گا اور اپنے دل کی کیفت جو ہے وہ پتانا شروع کر دے گا اس لیے کہ اس بیچارے سے بات کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں اس بیچارے سے جو ہے وہ کوئی گفتگو کرنے والا نہیں ہے اس کو معاشرے سے بالکل کٹ کے رکھ دیا گیا ہے جس نے کہ اپنی اولاد کو پروان چڑھایا ان کی تربیت کری ان کو کھلایا پھلایا اسی کو جو ہے وہ لے جا کے ایک جگہ رکھ دیا جاتا ہے اور پھر جو ہے اس کو وومن ڈے اور ممدر اڈے اور فادر اڈے کے نام پہ ایک دن لا گئے اور سلیبریشن کر کے اس کو واپس ٹھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر جب جو لے کر آ رہا ہے ان کی اولاد بھی ان کے ساتھ یہی کر رہی ہوتی ہے تو ماباب کی حقوق تو آدھا نہیں کر رہا تھا رشتہ داروں کے حقوق کہاں آدھا کریں گے پھر تو اس کے نزیجی میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائیٹی تباہ حال ہے ایک راک کا ڈھیر ہے اور بلکل اس طرح جیسے کہ کچھرے کے ڈھیر پہ ایلمونیوم فوائل چڑھا دی جائے اور اس کا پھول رکھ دی جائے لیکن آپ اس پر کھولیں گے تو اندر جو ہے گلا سڑا اور کچھرہ ایپ ملے گا اس کے اندر تو یہ ویسٹ کی صورتی حال ہے لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے نام نہار جیب لیبرلز ہمارے نام نہار مسلمان ان کی اندھی نقالی میں ان کی تہذیب کی نقالی میں ہمارے مسلمان معاشروں کو بھی آلودہ کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں ہماری نسلیں بھی ہماری جو ہے ہمارا نساب بھی اس طرح کا ہوتا جا رہا ہے کہ فیملی لائف اس سے متاثر ہو رہی ہے ہمارے ابھی اولڈ ہاؤس بندے چلے جا رہے ہیں ہمارے ابھی والدین کو حکارت سے دیکھا جا رہا ہے ہمارے بھی خریبی رشتہ داروں کو ان کے حقوق پتہ نہیں کی جا رہے ہیں چاچا کو بتایا کو اور پھپیوں کو خالاؤں کو اس طریقے سے ان کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ جیسے وہ ہمارے رشتہ داری نہیں ہے اس تمدد کو اپنانے کا بھیانک دتیجہ ہے اور ابھی الحمدلللہ اللہ کا فضل ہے کہ ایسی چیز مقبل طور پر امپلیمنٹ نہیں ہوئی الحمدللہ آج بھی اللہ کے فضل سے ہمارے یہ ایسی مثالیں موجود ہیں کہ لوگ اپنے والدین کا نشداروں کا خیال کرتے ہیں آج بھی ہماری قبلی بسوں کے اندر اگر کوئی بھولا فرد کھڑا ہوتا ہے تو نوجوان جو اٹھ کے اپنی جگہ دے دیتا ہے الحمدلللہ اللہ کا فضل ہے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان باتوں کو یاد دھیانی کرواتے رہیں جو ہم یہاں سنتے ہیں یہ جو سلسلہ ہم یہاں جاری رکھے ہوئے ہیں سادہ در محمود صاحب اور سلیم صاحب نے کہ اس کو ہم سنیں اور اپنے لوگوں تک پہنچائیں اپنے ملکوں میں جو ہے اپنے دوست یاروں تک اپنے فیملی میمبر سے کے بات پہنچائیں تاکہ آج کی نسلے نو کو اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ یہ کتنی اہم چیز ہے یہ رشتداری خائم کرنا رشتداروں کے ساتھ نیک سنوک کرنا ان کے ساتھ جو ہے اچھے طریقے سے پیش آنا یہ کتنی اہمیت رکھتا ہے اس لیے کہ ہمارے سامنے مثال ہے کہ دوسری قومیں بھی اس لیے تباہ ہوئیں کہ انہوں نے اپنے اجتماعی معاملات میں جو ہے وہ مساوات نہیں رکھا عدم توازن رکھا امبیلنس رکھا جس کے نتیجے میں جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت سے دور ہوتے چلے گئے اور تباہی اور پربادی کا شکار ہو گئے آج بھی ہمارے سامنے مثال ہم دے سکتے ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں الحمدلللہ ابھی بھی اللہ کے فضل سے یہ چیز موجود ہے کہ ہمارے مہباک کا اور جو ہے وہ بڑے افراد کا رشتداروں کا خیال رکھتا جاتا ہے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ان باتوں کو ہم اپنے بچوں کو بھی بتائیں اور اپنے رشتداروں کے حقوق ادا کرنے کے واضح ان کو اس بات کا پابت بنائیں جب ہم اپنے ملکوں میں جائیں اپنی چھوٹیاں گزارنے جائیں تو جو اپنے رشتداروں سے ملیں اپنے بچوں کو سال لے کر جائیں اپنی خالاں سے اپنے ددیالی اور نانیالی رشتداروں سے ان کو ملوائیں ان کو بتائیں کہ یہ ہمارے حقیقی رشتدار ہیں اور ان سے تعلق رکھنا ایسا ہی ہے جیسے ہمارے ساتھ تعلق رکھنا تب ہی تو ان کی اچھی تربیت ہوگی جب ہم یہ تربیت کریں گے تو جب ہی ہمارے اولاد کی بھی تربیت ہوگی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حرص کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ رشتدار ہیں میں ان سے صلح رحمی کرتا ہوں وہ مجھے خطہ رحمی کرتے ہیں میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں وہ مجھے برائی کرتے ہیں میں ان کے ساتھ علم کے ساتھ پیش آتا ہوں وہ میرے ساتھ جہالت کرتے ہیں اس پر رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا ہی ہے جیسے کہ تم نے بیان کیا ہے تو گویا تم ایک آگ ہے جس کو تم تھنڈا کر رہے ہو اور جب تک تم اس حالت پر قائم رہو گے اللہ کے درف سے ان کے خلاف تمہارا ایک مددگار تمہارے ساتھ رہے گا یہ مسلمگی روایت اس سے ہمیں پتہ جلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ایک مددگار ہمیں مل جائے تو اس سے بڑی دولت اس سے بڑی طاقت کیا ہو آج ہم سب کو کیا چاہیے آج ہم سب کو اچھا عمال اچھی پوزیشن جس کی ہم تمنا کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس چھوٹ کس بظاہر معمولی چیز ہے کہ اگر کوئی ہماری صرف ہمیں اپنی ایگو کو سیف کرنا ہے ہمیں صرف اپنی ایگو کو جو ہے وہ بائی پاس کر کے آج ہی سے اپنانی ہے اس کے نتیجے میں ہمیں کیا ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ مل جائے گا کہ جو لوگ ہمارے خلاف ہمارے سے خطر رحمی کر رہے ہیں ہم سے تعلق کارنی کوئش کر رہے ہیں اور ہم ان سے اچھا حلوق کر رہے ہیں اس نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سیف گارڈ بھی لے گا اس سے بڑی دولت ایک مسلمان کی لئے کیا ہو سکتی ہے اس حوالے سے ایک آخری میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا حضرت حقیب بن حضام رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کہ حضرت حقیب بن حضام رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ مجھے دور جاہلیت میں انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے دور جاہلیت میں صلح رحمی غلام عداد کرنے اور صدقہ بارہ کرنے کی صورت میں جو میں کیا کرتا تھا کیا مجھے اس کا ثواب ملے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت بات فرمائی آپ صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان عمال خیر کے ساتھ مسلمان ہوئے ہو جو تم دور جاہلیت میں کر چکے تھے یعنی کہ ان عمال اچھے عمال کے نظری جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دین میں داخل ہی ہے تو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم ہمیں یہ بات ہے جو ہے وہ پتا چل رہی ہے کہ ہم اپنے نشہداروں کے ساتھ کس طرح پیش آئیں ان کے حقوق کس طریقے سے ادا کریں اور خطہ رحمی سے پرہیز کریں خطہ رحمی نہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو پسند ہے اور نہیں جو ہے وہ وہ فیل ہے جس کے نتیجے میں ہم جنت حاصل کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے پہلی آیت جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کری تھی جس کا ترجمہ تھا کہ پس اے مومن اشتداروں کو اس کا حفظ ہو اور مسکین و مسافر کو اس کا حفظ ہو یہ طریقہ بہتر ہے انہوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے تو مسکین و مسافر کے ساتھ ساتھ اشتداروں کا حقوق ادا کرنا یقین اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین صلی اللہ رحمی کرنے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے بہترین صلی اللہ رحمی کرنے والے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور آپ صحابقہ رضوان علیہ السلام کے بعد والے لوگ تعبین ان سب کی اہمیت کو جانتے ہیں تو ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین اپنے عزیز و اخارب اپنے خریبی رشداروں اپنے دورد رشداروں سب کے حقوق ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائیں آج یہ جو ہم نے باتیں سنی ہے ہمیں یہ باتیں ان پر سن کر ان پر عمل کرنے اور اپنے ساکھیوں تک اپنے رشداروں تک اپنے بہن بھائیوں تک اپنی فیملی تک یہ باتیں پہنچانے کی توفیق ادا فرمائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آئندہ بھی اسلام پر خائم رہنے کی توفیق ادا فرمائیں آپ سے گزارش ہے کہ آج کی تقریر کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی فیڈ بے کو تو پلیز فیل فری ٹو کانٹیکٹ می آپ مجھ سے بتا سکتے ہیں جزاک اللہ خیر و آخر الدعوان الحمدللہ رب العالم